موضوع درسی فی فضائل سید آبی بکر من الصدیق رضی اللہ عنہ فی الوعد والرشاد الحمدللہ الحمدللہ وکفاؤ الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وقرت اعیننا محمد محمد المصطفى وعلى آله المجدبا واصحابه النجبا اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الاجمی وعلى وعلى آله واصحابه نجوم الهدى اما بعد وقت قال اللہ تبارک وتعالا فی القرآن المجید والفرقان العمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لا تنسروه فقد نسره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ يقول لساہبه لا تعدن ان اللہ معنا وقال فی مکام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم فسی جنبه الادقاء الذي اتیمانه يتذکا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبو اصحابی فلو ان اہدکم انفک مثل اہد زہبا فا بلغ مد اہدهم ولا نصیفه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین ومن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرالی صدری ویسر لی امری وحل الاقضة من لسانی یوکہ قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم العقیم برادرانی اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزید نوجوانو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے جند آیات مبارکہ اور آقائنا امدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ایسا عاجز و مال اہل سیعت عافیت کاملا عاجلا دائما اور حق بعد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو سننے سمجھنے کی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں فردگار علم تمام آنے والوں کی حج دیارات عبادات منظور وکھول فرمائیں اور اللہ تعالی برد الحرمین اور مسلمانوں کی ہر جگہ جانوال عبرو عزت کی حفاظت فرمائیں میں نے الحمدللہ صاحب کا دروس میں توحید یعنی قلبہ شریف کا جزء اول لا الہ ابن اللہ اور رسالت محمد الرسول اللہ الحمدللہ توحید کا بھی اور رسالت کا بھی بیان اللہ کی رحمت سے ہو گیا اس کے بعد مسئلہ علم غیب اور حض نادر کے بارے میں بھی مختصر انداز میں میں ان ماروزات عرض کر دی تو عوید رسالت کے بعد جو مقام ہے وہ صحابہ کرتے ہیں کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبانک و تعالی نے اِنَّ اللَّهَ نَذَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَاد اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالنی تو ساری مخلوق میں افضل اکمل دل یُتھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا اللہ نے حضور کو بیسط اور رسالت کیلئے منتخب فرمایا پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ندر ڈالی تو پھر حضور کے لئے صحابہ کو اللہ نے چڑھ لیا اسی طرح روایت میں ہے کہ اللہ نے وجہ چڑھ لیا پھر میرے صحابہ کو بھی میرے لئے چڑھ لیا پھر ان میں سے کسی کو میرا رشتے دار بنایا اور کسی کو میرا بددگار بنایا اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ صحابہ جو ہیں اللہ کے قرآن میں ندر ڈالے تو ان کی تذکیہ ان کی صلاح ان کی تعریف ان کی حق قانیت پر جتنے الفاظ ہو سکتے تھے اس سے بھی زیادہ اللہ نے قرآن دیکھ دیکھ کی ہے کسی جگہ فرمائے کہ اولائکہ المفلحون کامیاب جماعت صحابہ ہیں کسی جگہ اللہ نے فرمائے اولائکہ المؤمنون حق میرا مدلی میں گوا ہوں گے بک مومن اور کسی جگہ اللہ نے ارشاد فرما دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور کسی جگہ فرما ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا اور پھر کتنے لاکھوں صحابہ ہیں ہمارا ایمان ہے ایک لاکھ سے کچھ زیادت و حدون کے ساتھ حجت رویدہ بھی تو حجت رویدہ بھی سارے تو نہیں آگئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ لاکھوں میں صحابہ تھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لئے ان چار کو چل لیا ہے خلفاء راشدین عبی بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعی پھر ان چار میں سے بھی اللہ نے سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چل لیا عقیدہ اہل سنت میں حضور کے بعد افضل خلق میں سیدنا عبی بکر اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ آپ کا نام عبد اللہ تھا اور آپ کی کنیت اب عبی بکر تھی اور لقب صدیق تھا اور اسی طرح آپ کے والد کا نام حثمان تھا اور ان کی کنیت جو ہے ابھی قحافہ تھی اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ سلمہ تھا اور اس کی کنیت ام الخیر تھی اور سیدنا آبی بکر رضی اللہ تعالی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ آپ نے زمانے کفر میں بھی کبھی خود کو سجدہ نہیں دیا آپ نے زمانے کفر میں بھی کبھی شراب نہیں پی علنگ شراب اور زنا اور سود یہ تو اس وقت کے مشرقین مکہ میں یہ تو عام بات تھی اور یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے ساتھ تعلق اور دوست تھی اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ یمن تشریف لے گئے وہاں ایک عزدی بہت بڑا ان کے مسلک کا عالم تھا راہم تھا تو اس کی جو یعنی عبادت گاہ تھی اس کے قریب جا کے سیدنا ابو بکر نے قیام کیا اس کو بتا لگا تو باہر آیا اس نے پوچھا کہ بھئی کون لوگ ہیں انہیں کہ مکہ کے لوگ ہیں تجارت کے لیے جا رہے ہیں وہ آیا اور سب کو ملا اس کے بعد سیدنا ابو بکر کو الہدہ لے گیا تو اس نے کہا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہیں اس نے کہا ہاں میں مکہ کے رہنے والے اس نے کہا تمہاری کونیت کیا ہے اس وقت عبدالعزہ نام تھا بعد میں عبداللہ ہوا اس نے کہا تم قریشی ہو اس نے کہا ہاں میں قریش اس نے کہا کہ اگر بے عدبی نہ سمجھو تو اپنے پیڑ سے کپڑا اٹھاؤ ایک نشانی ہے ہماری کتابوں کے اندر وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ناف کے اوپر ایک تل ہوگا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر وہ ہے تو پھر آپ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں ادھو ان کہتے میں سن رہا تھا وحیران ہو رہا تھا اس نے کپڑا اٹھا دیکھا اور وہ تو بالکل گمسم ہو گیا اور کہہ لگا اب شریعہ باب کرم تمہیں مبارک ہو ایک نبی پیدا ہوگا محمد رسول اللہ جس کے سب سے پہلے ساتھی تم بن وہ فرماتے ہیں میں نے سن لیا لیکن مارے تو کوئی بیمار میں نہیں تھی نا یہ بات تو ایک دن ابی قحافہ نے ان کے وارد لے اور ابی مکہ کے بڑے لوگوں میں تھے دیار تھے کپڑے تیجارت تھی ابی قحافہ نے اس کے باپ نے بڑی سخت منت کی کہ ابو بکر یہ کیا ہے تم میرے ساتھ دی جاتے ہو نہ تم میرے خدا کو سلام کرتے ہو نہ اس کے آگے جھوٹتے ہو یہ تم نے کیا مذہب اختیار کیا ہوا ہے حالانکہ اس وقت آپ تو حضرت نے ابو بکر صدیق کے ابا نے مجبور کر کے ان کو لے آئے اپنے اس خاص عبادت کی جگہ پر جہاں انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے اللہ کی شان تھی کہ جتویں قبائل تھے سب کے بت اپنے اپنے تھے جب آدمی ایک خدا کو چھوڑے گا تو لکھو کے آگے تو چھوڑے گا یعنی صرف قابط اللہ کے اندر زمزم پہ صفہ پہ مروع پہ اندر حتیم میں تقریبا تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے حضرت عبوب بکر جو مجبور ہوئے دوانے کے ساتھ چلے گئے وہ کہتے میں گیا تو میرے باپ کا ہو جو خدا بنا ہوا تھا جو بت بن ہوا تھا اور اس پہ جناب بڑے پھول لگے ہوئے تھے اور خشبویں ڈالی ہوئی تھی تو انہیں کہا اب بگر اس کو سجد کر انہیں کہ اب بجان دیکھیں آپ نے مجھے بتا دیا ہے عبادت میں مد آدھ ہے جو آدھ تنہا ہو بس اب جائیں اب میں بلکل آج آپ کے خدا کو بلکل ٹھیک ٹھیک رازی کر ہوں تو اب ہی کو ہاں پہ جب گئے کہتے میں نے دیکھا کہ جب بلکل دور ہو گئے میں دروازہ اندر سے بند کیا اور بطوی سر پہ آگے کھڑا ہوا میں نے کہا بھی مجھے کھانا کھلاؤ جو آپ بوکھا ہو تمہیں کہاں سے کھلائے گا میں کہ چلو کھانا والا نہیں پانی ہی پلا دو وہ کیا جواب دے وہ تمہیں کبھی جواب دیتے ہیں اچھا جن کو تم سجدہ کرتے ہو وہ کبھی جواب دیتے ہیں نہیں غور کرلو حرم میں بیٹھے ہو میری بات تم ملا ہو اللہ نے کبھی تُو دیا ہے نا بھئی جن کے تم سجدے کرتے ہو منت مانت ہو نور آتے بیٹھتے ہو تواف کرتے ہو غلاف چڑھاتے ہو دے کے تقسیم کرتے انہیں بھی کبھی جواب دیا یا اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ باہر کیا بیٹھ سے ایک بڑا پتھر چن کے لائے اور آگے زور سے اس کے سر پر مارا خاتم کھلاتے نہیں پھلاتے نہیں پھر تمہارے ہونے کا کیا فیدہ ہے اتنا زور سے مارا کے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ وہی پڑھا رہا میں دروا ہوگا اندر آئے تو دیکھو تو خدا بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اب دیکھیں یعنی وہ ٹوٹ گیا تو ابھی قوابہ غصے میں لال ہو کے گھر آئے اور کہا کہ ابو بکر ابو بکر کی اما آج ابو بکر نے ایسا کام کیا ہے کہ مجھے ملے گا تو میں اس کو اتنا ماروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا اسے کہ بتاؤ تو صحیح کیا کیا مجھے کمال ہے خدا کو توڑ دیا پوشتی ہو کیا کیا خدا بھی ٹوٹ جاتے کیا خیال ہے آپ کبھی حرم میں بیٹھے ہو خدا بھی ٹوٹتا ہے اور جو ہمارے پیر مرشد مزاروں میں دفنے ان کی مزارے کبھی نوٹ جاتی ہیں کوئی سیل آگئی سیلاب آگیا طوفان آگیا اچھا ان کے غلاف اگر قرآنے ہو جائیں تو تم خود نئے دادتے ہو یا پیر صاحب خود مگوالے دے ہیں بس جب اللہ نراض ہو نا اکل چھن جاتا لاک تواف کرو دینہ باگ جاؤ مسئل سمجھ نہیں آتے اور اللہ راضی ہو جائے تو ایک لفظ میں بھی توحید سمجھ آ جاتی تو حضرت ابی بگر کی امہ نے کہا کہ ابی کحافہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا کیوں اور نے کہا جب یہ میرے پین میں تھا اور میں مکہ کی وادیوں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی یا آمد اللہ بالتحقیق اب شریب الولد العتیق لقب ہو فی سماء صدیق وہو لنبی صاحب ورفیق فرمائے آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی مبارک ہو جو تیرے پیٹ میں ہے اس کا تو لقب آسمان میں بھی صدیق ہے اور ایک نبی پیدا ہوں گے محمد مصطفی جن کا یہ رفیق تو فرمائے اب بحافہ اِنَّ اِبْنِ لَهُ شَان میرے بیٹے کا شان ہوگا ایک مقام ہوگا اس کو کچھ رکھاؤ اور اللہ دبارک وطالہ کی شان دیکھیں کہ بی صد کے بعد حضور پاک نے جب ابو بگر پہ اسلام پیش کیا ہے حضور فرماتے سب نے سوال کی یہ سب نے پوچھا ایک صدیق ہے جس نے کچھ نہیں پوچھا کہ اب صدی آدھ گیا رسول اللہ حضور ہاتھ پڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں یہ شان بھی صرف حضرت ابو بکر کو میزہ تھا اور اسی طرح اندازہ کہ ہجرت کی رات کا جو عظیم سفر ہے اس میں بھی سیدنا آبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں بلکہ علماء نے لکھا کہ ایک میراج کی رات ہے اور ایک ہجرت کی رات ہے میراج کی رات جبریل آیا حضور کے دروازے پر اور ہجرت کی رات محمد مصطفی آیا صندیق کے دروازے پر اور میراج میں تو جبریل نے صدرت المنتحا پہ حضور کو چھوڑ دیا ابو بکر ہے جسے نہ زندگی میں نہ موت میں کبھی حضور کو چھوڑا سید اسی لیے سیدنا مبقر صدیق رضی اللہ حضور میں فرماتے تھے کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں دنیا میں تین چیزیں مجھے محبوب ہیں انظر الہ وجہ رسول اللہ کہ میری آنکھیں ہوں اور محمد مصطفیٰ کا چہران والمنتو فی خدمت رسول اللہ میری بیکی اور حضور کے گھر میں حضور کی خدمت کریں والمال فی ید رسول اللہ مال میرا ہو اور محمد مصطفیٰ کے اور اسی طرح ایک دن بی بی آئیشہ فرماتی ہے یہ حضور میں بیٹھے تھے اور بڑے خوش بیٹھے تھے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آسمانوں میں ستارے ہیں اتنی ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوں گی حضور نے فہم ہے ہاں عمر کی ہوں گی تو بی بی فرماتی میں حیران ہو گئی میں نے کہا ابو بکر کی نیکی کہا گئی اور نے کہا آئیشہ کیا کہہ رہی ہو اس حضرت عمر کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے حضور پہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابی بکر ہے اسی لیے روایات ہے کہ سب سے اول ایمان بی بی خدیجہ لائی اسی طرح روایت ہے کہ سب سے اول ایمان ابی بکر لائے اسی طرح روایت ہے کہ سب سے اول ایمان علی لائے اسی طرح روایت ہے کہ سب سے پہلے ایمان زید لائے اب یہ چار روایات ہیں منقرین حدیث کو موقع ملتا ہے وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں یہ چار باتیں کیسے ہو سکتی ہیں لیکن جو عاشق محمد مصطفیٰ ہے جو صحیحی معنی میں محدثین ہیں جو صحیح معنی میں علماء ہیں انہیں کہ چار حدیث ہیں ٹھیک ہیں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے خدیجہ ہے اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے تعالیٰ انہو کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابو بگر تم نے سنا ہے ماں کارا صاحبوں کا تمہارے دوستریں کیا کہا ابو نے فتمایا میں نے تو نہیں سنا کیا کہا ان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد رقصہ گیا پھر میں عرض مانو پہ گیا سجد المنتحہ پہ گیا اس کے آگے عرش کے نیچے گیا پھر واپس آگیا اور رات بھی ختم نہیں ہوئی بھلا یہ بات کوئی عادوی مان سکتا ہے کوئی عقل مانتی ہے حضرت عبی مکر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حضرت مجھانے کہ ابو جل بات سنو جو کہہ رہے ہو یہ بات حضور نے فرمایا کہا ہم نے کہا فرمایا تو صدق رسول اللہ اسی لئے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جا اب اس صدق سے مراد حضرت محمد مصطفی ہے و صدق بھی سے مراد حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ اور یہ سیدنا ابھی بکر ہے جس نے غلاموں کو خرید کر کے عذاب سے چھڑایا حضرت بلال کو خرید کر کے محمد بدری کا غلام بنایا حضرت صدق اپنے گھر میں ہیں حضور تشریف رائی بی بی اسمار بی بی آئیشہ بھی گھر میں ہیں وہ کہتی ہیں ہم کہران ہو گئے کہ اس وقت تو حضور کبھی ہمارے گھر میں نہیں آتے ہیں آج اتنی گرمی میں آپ کیسے تشریف لائی ہیں آکے بیٹھے ہیں حضور آپ نے فرمایا ابو بکر آپ سے خاص بات کرنی ہیں بچوں کو ایک طرف کر دیں اس نے کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر کون ہے میری بی بی ہے میری بیٹیاں ہیں یہ ان کی تو جان آپ پہ قربان ہے ان سے کیا پڑھتا ہے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ نے حکم دیا حیرت کرنے کا میں اسی لیے آیا ہوں آپ سے مشرع لینے کے لیے اور ساتھ اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں فبقا بی بکرن حضور ابو بکر خوشی سے رو پڑے کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے فرمایا اللہ نے حکم دیا تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو چھ مہینے ہو گئے ہیں دو اڑنیاں بالی ہوئی ہیں ان کو تیار کیا ہوا ہے میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے اور میں ساتھ ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سمجھا دی اور پروں کے نام کے مطابق سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی اور حضور پاک تشریف لے گئے یہ مسورہ کا جو راستہ ہے نمی سیاد اسی راستے سے حضور تشریف اسی راستے میں حضرت صلیق کا گھر بھی تھا اور مسجد عبی بکر صلیق بھی تھی شاعر ابراہیم الخلیم کے قریب اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ مکہ والے جو ہیں نا یہ سلدار لوگ ہیں بڑے مال مویشی ہوتے ہیں یہ پاؤں کے نشان بڑے سمجھنے والے ہیں اس لیے پنجو پر چلو تاکہ یہ ہمارے پاؤں کے نشان نصر میں سمجھ سکیں کہتی ہے کہ حضور نے جب اپنے بنجو پہ چلے تو حضرت صدیق ہے میں نے دیکھا کہ حضور کے بنجو میں خون بھڑ گیا چلنے سے تو میں نے کہا کہ رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیں آپ کی تقلیم میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندے پہ سوار ہو جائیں اسی لیے جب سیدنا علی رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہادر کون ہے فرمائے ابو بکر پوچھنے والے نے کہا کہ حضور طبی آپ جیسے بہادر تو کوئی نہیں ابو بکر آپ سے بھی کون کا مجھ سے بھی بہادر ہے حضور نے کعبت اللہ میں مجھے حکم دیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور میرے کندے پہ کھڑے ہو کے تسلیل مٹا ڈالیں کعبے کی دیوار سے جب حضور نے پہلا قدم لکھا تو میں نے کہا قطر قطریا حضور میں نہیں برداشت کر سکتا حضور نے فرمائے اچھا علی ایسا کرو میں بیٹھ جاؤں اور تم میرے کندے پہ کھڑے ہو انہیں کہا میں ایک قدم کا برداشت نہ کر سکا بہادر تو وہ ہے جس نے حضور کو بٹھایا اور جبل سوز کی چوٹی پہ چڑ گیا آج بھی آپ جبل سوز میں جا کے دیکھیں کتنی چڑھائی ہے کتنا اچھائی ہے اور اس وقت تو اور مشکل راستے تھے اور ایک بات ہے یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن پرانے عرب کے لوگ جو ہیں پرانے مکہ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات اپنے تجربے کی منا پہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے آج چودہ سو سال گزر گئے ہیں لیکن اگر کوئی شیعہ جس کے دل میں ابو بکر کے لیے بغض ہے گانیاں دیتا ہے وہ اسرار میں کبھی نہیں چڑھ سکتا یہ ان کا ایک تجربہ ہے وہ مسئلہ نہیں تو ان نے کہا کہ حضرت ابو بکر ہاں ملک و لور جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی حضور کے لیے ہم نے چھپر بنایا تھا تاکہ حضور اس چھپر کے اوپر بھی رہیں اور نیچے بھی رہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ اس چھپر پر حضور کا پہلا قوم دے گا تو سب سے پہلے ابو بکر اٹھیں ان نے کہا جاؤ سب آرام کر میں حضور پر پہلا دوں گا تو پھر سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے کہ میں ہوں اسی نرہ امام جعفر صادق رحمد اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا تلوار کا جو دستانہ ہوتا ہے جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں وہ سونے چاندی کا بنایا جا سکتا ہے کیونکہ سونا بہتنا جو ہے مرد کے لیے حرام ہے لیکن اگر تلوار کے اس دستے پر لگائے جائے سونا اچانی کا کام کرائے جائے وہ جائز ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے اور دلیل میں یہ فرمایا کہ میں نے ایک تلوار حضرت صدیق کی دیکھی تھی جو وہ ہلڈا تھی رحم کے ساتھ اس کے ہاتھ پکڑنے والی جگہ جو ہے اس نے سونے کا کام ہوا ہوا تھا اس بندے نے کہا کہ یہ حضرت جعفر سے کہ آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں بس ابا جعفر حضرت جعفر غصے میں اٹھے اور فرمایا وہ صدیق ہے اور جو اس کو صدیق نہ پانے اس کو اللہ کیام الدنیا آخر میں سچا نہ کرے اور حضرت سیدنا آبی بکر حضور کو لے کے جب غار سور پہ پہنچے ہیں اسے منو غور کرو مکہ میں کٹھے ہونا الگ بات ہے تباہ میں کٹھے ہونا الگ بات ہے منا میں کٹھے ہونا الگ بات ہے عرفات میں کٹھے ہونا الگ بات ہے لیکن غار میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں یا حضور ہیں یا ابو بکر ہیں اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غار کو صاف کیا اندر نشیم لے گئے اور کافر جو تھے مشتے کی اور دیکھیں ساری خدمت جو ہے وہ ابو بکر کے گھرانے کے لیے ہے آپ کا پیٹا ہے آپ کا غلام ہے وہ پکریاں لے کے آتے تھے صبح کو راب تاکہ وہ نشانات کو مٹا ڈالیں ان کا غلام جو ہے وہ دودھ لے کے آتا تھا اور عبداللہ ابن عریکت جو ہے وہ اڑریاں لے کے انتظار میں چھپا ہوا تھا اور سب سے پہلی پار جو ہے وہ ابو بکر کے گھرانے میں ان کی بیٹی بی بی اسمہ کو پڑی ہے کہ ابو جہل جب آیا اس نے پوچھا این ابو تمہارا باپ کہاں ہے اس نے کہا اللہ عالم کہاں پہنچے ہوں گے مجھے کیا پتا ہے ابی جہل نے اتنی زور سے تھپڑ مارا اسمہ پچی تھی اتنی زور سے بدبخت نے تھپڑ مارا ان کے دائے گال پہ کہ بائے کان میں جو بالی تھی وہ ٹوٹ کے وہاں جا پڑی لیکن ما تکل لبد بشہین کوئی باد راض نہیں کھونا محمد مصطفیٰ حضرت زندیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں گال میں بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایسے آتی پانتی مار کے بیٹھ گئے اور حضور کی گود میں ابو بکر کی گود میں حضور نے صدق لیا اور سو گئے اب سیدنا ابو بکر دیکھ رہے ہیں ندر پڑی تو اوپر کافر جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں درد بھی ہے تو گھبر آ گئے کہ میں نشمن آ گئے جب پہاڑ کی چوٹی پہ آ گئے ہیں تو اب تو ہمیں یہ ڈھونڈ رہے گے جب گھبر آئے اور آپ کے آنسوں نکلے بعد لوگ انہیں یہ بھی لکھائے کہ سامنے ڈس لیا لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ بات نہیں اور کتابوں میں ہیں تاریخوں میں ہیں آثار وغیرہ میں بات ملتی ہے کہ سامنے ڈس لیا لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ملتا اور ہو بھی تو کوئی بڑی بات نہیں غاروں میں سامنے ہوتے ہیں حضور پاک نے جب دیکھا تو ابو بکر نے اشارہ کیا کہ حضور دشوان تو اوپر پہنچ گئے ہیں حضور پاک کی دبان مبارک سے لکھنا کہ مَا لَلُّكَ بِئِسْنَئِنِ اللَّهُ سَالِسُ وَمَا ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا گمانے جل کے ساتھ تیسرا خدا ہو تو ہر جگہ حاضر نادر کورڑ ہوتا ہے لیکن مئیت علمی کے ساتھ مئیت نصرت کے ساتھ اللہ نے قرآن نادر کیا اِلَّا دَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَالِيَزْ لَيْمِ اِذْ هُمَا فِرْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِينَ اللہ نے قرآن نادر کیا کہ جب وہ دو نوخار میں تھے اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِذْ نَئِم اللہ نے فرمایا سَالِيَزْ نَئِم یعنی حضرت صدیق بن نبوت کا ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ اب وہ دو میں سے دوسرا بن گیا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا جب حضور فرما رہے ہیں ابو بکر غم نہ کر یا دیکھو دشمن دشمن ہوتا ہے شیعہ نے یہاں بھی بے ایک مزرہ ڈھونڈ نکالا ہے وہ کہتے ہیں صدیق نے رونا شروع کر دیا اور رونے کے اعتبار سے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ دشمنوں کو پتہ جل جائے اور ہمیں آکے پکڑ لیں حاجی اور اللہ تمہیں صحیح حاج نصیب فرما ہے ایمان سے کہے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کافروں نے ابو بکر کا شور نہیں سنا چودہ سو سال کے بعد اس زاکر نے کہاں سے سن لیا بھئی اگر انہیں سنا ہوتا تو پکڑ لیتے نا تو انہوں نے تو نہیں سنا اس نے کہاں سے سن لیا کہ ابو بکر شور بچا رہے تھے اور اللہ اللہ بلغیوب ہے وہ جانتے تھے کہ ابو بکر پہ ایسے اطراز ہوں گے لیتا ہے قرآن میں اللہ نے پہلے صفائی دے دی قرآن کو سمجھو اللہ نے قرآن میں لفظ کیا ہے لا یاد رکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف دو لفظ ہوتے ہیں لا تخف خوف اور حضن خوف اپنا ہوتا ہے حضن دوسرے کا ہوتا ہے یہ ہمیشہ قائدہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اصاب پھینکا سام بڑھ گیا تو اللہ کیا کہتے ہیں لا تخف اس وقت موسیٰ کو اپنا خوف تھا کیوں کہ اسلام ڈس نہ لے جب موسیٰ علیہ السلام اور حرون جارے اللہ فرمہ لا تخف یہاں اللہ نے خوف نہیں کہا اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے علقا کیا ان کی والدہ کو کہ ایسا کرو کہ نرزئیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَعَلْقِيْهِ فِي الْيَبْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي تم اپنا خوف بھی نہ کرنا اور موسیٰ کا غم بھی نہ کرنا میں یہ حفاظت کروں گا یاد دکھو قرآن میں وہاں دو لفظ ہیں لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور آگے وعدہ بھی ہے اِنَّا رَاطُّو ہوئی لے گے ہم موسیٰ علیہ السلام کو واپس تری گود میں لائیں گے وَجَائِلُوْهُ وِذَا الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو اللہ کا پیغمبر رسول بھی بنائیں گے تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے اِذِيَ قُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ معلوم ہوا کہ ابو بکر کو حضور کا غم تھا اپنا نہ در تھا نہ غم تھا ان کو تو حضور کا فکر تھا تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ کچھ سمجھنے والا ہو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو جیسا آدمی کہتا تھا کہ اگر ابو بکر مجھے ایک غار والی رات دے دیں اور ایک تلوار والی رات دے دیں میں ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار کیوں یہ کس کو مل سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی ابو بکر ساتھ ہیں حجرت میں بھی ساتھ ہیں مدینے میں بھی ساتھ ہیں اور یہ مقام بھی حضرت ابو بکر کو ملا ہے کہ جب حضور بیمار ہیں آخری بیماری ہے اور آپ کی وفات کے دن قریب آ رہے ہیں حضور پاک نے پوچھا کہ مسجد میں نواز ہو گئی اسللن ناز لوگ انہوں نے نواز پڑھ لی انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کی انتظار میں ہے حضور پھر پھر ہوش ہو جاتے تھے پھر تھنڈے پانی کی مشکیدہ ڈالا جاتا تھا پھر حضور درائی فاکے میں آتے پہلی بات یہی پوچھتے ہیں اسللن ناز لوگ انہوں نے نواز پڑھ لی تیسرے دفع پہ حضور نے فرمایا کہ مروع ابا بکر فلیسلی بالناس آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کے مسلح پہ کھڑے ہو کے لبات پڑھائے اسی لیے جب حضرت علی سے پوچھا کیا تھا من عالم الناسے حضور کے صحابہ میں بڑا عالم کون تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر اور نے کہا حضور آپ مدینہ تو علم ہیں اور نے کہا نہیں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر تھا چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ امام مسجد میں نماز کا امام اس کو بنایا گیا فَلِيَ أُنگُكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو فَلِيَ أُنگُكُمْ أَطْرَعُكُمْ جو سب سے زیادہ بہتر قرار کرنے والا ہو اکبر قول سجنن پھر وہ امام بڑے جو عمر میں بڑا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے خدا کے بندے کیا پوچھ رہے ہو جب حضور نے مسلح پہ کھڑے ہونے کا حکم کس کو دیا تھا کہ مروح اباب بکر اگر آپ سے بڑا عالم کوئی اور ہوتا تو اس کو نہ حکم دیتے تو یہ مقام کہ حضور کے مسلح پہ کھڑے ہوں اچھا ہی کئی نمازیں تھی ایک نماز میں تو حضور آئی نا اپنے حجر سجد ابو بکر رحساس ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں حضرت فضل اور حضرت عباس کے کندے پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر ہٹنے لگے حضور نے فرمایا اللہ رسلے کا اللہ رسلے کا ابو بکر یہاں کھڑے ہو کھڑے رہو لیکن ابو بکر پیچھے ہو گئے حضور آ کے آگے بیٹھ گئے تو اب کیفی یہ دیئے تھی کہ ابو بکر کا امام محمد مصطفی دار امت کا امام ابو بکر جب سلام بھی رہا تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہٹ گئے مسلے سے اور نے کہا مارے ابن ابی قحافت یا رسول اللہ ابی قحافت کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ آپ یہ ہوتے ہوئے مسلے پہ کھڑا ہو جب آپ آگئے پھر کون مسلے پہ کھڑا ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا تم کو میں نے حکم دیا تھا تو یہ مقام بھی حضرت ابو بکر کو بھی لاب اور حضور کی وفات کے بعد جب صحابہ سارے کے سارے گھبرا گئے اور مدینے میں گویا تاریکی چھا گئی ظلمت چھا گئی حضرت عمر جیسا بندہ جو ہے وہ ہل گیا تنوارنے کے کھڑا ہو گیا کہ جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آگئی ہے میں گردن اڑا دوں گا حضرت عمر جیسا آدمی جو محدث ہے جو اب کری ہے جو وزیر النبی المصطفیٰ ہے اتنے غصے میں ہیں کہ تنوار نکال کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی کہے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آگئی ہے میں تنوار سے گردن اڑا دوں گا حضرت عبوبہ کا تشریف لائے کسی سے بادری کی حضور کے منبر میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ یا ایوہ الناس اے لوگو سنو من کا نہ یعبد محمدن فإن محمدن قربات اور میں تم میں سے اگر کوئی محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا سنوہ حضور پہ موت آگئی ہے فإن اللہ ایو اللہ یعبد یہ صفت صرف اللہ کی ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کے بعد حضرت عبوبہ کر نے یہ آیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ لِلَّا رَسُولُ قَدْ غَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّا تَعُقُدْ لَنْ قَلَبْتُمْ مَلَا قَابِكُمْ حضرت عمر کہتے ہیں جب عبوبہ کر نے یہ آیت پڑی مجھے یہ سمجھ آیا کہ جیسے قرآن سے آج آیت اتری ہے مجھے یاد ہی نہیں تھی کہ یہ آیت قرآن میں تو اس وقت بھی نظام عالم کو اور نظام مصطفیٰ کو سنبھالنے والے عبوبہ کر تھے اور حضور کو جب خلافت نے لگئی ہے اور لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا انہیں کہا قرآن میں ہے خُض بِنَّمْ وَالِهِمْ سَدْقَتَنْتُ آتُ تَحِرْهُمْ بِهَا وَزَقِّيْهِمْ وَسَلِّ عَلَيْهِمْ یہ تو حضور کو حکم تھا کہ ہمارا مال لیں حضرت ابو بکر نے خطبہ دیار فرمائے کہ لوگوں سن لو جس نے بھی زکاة کا انکار کیا ابو بکر اس سے جنگ کرے گا کتار کرے گا حضرت عمر آئے آکے حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا اور کہاں کیا کہہ رہے ہو ہم تو قادر آہل القبلتی ان لوگوں سے جنگ کرے گا جو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں حضور کو نبی مانتے ہیں ان سے تم لڑو گے حضرت ابو بکر جیسا نرم دل آدمی لیکن دین اسلام کو سنبھالنا تھا اپنا مکہ بنا کے حضرت عمر کے سینے میں مارا اور یہ لفظ کہیں جبارن فن جاہلیت و خوارن فن اسلام عمر تم جاہلیت میں کفر میں تو بڑے بہادر بنتے تھے اسلام میں آگے ہر جانے راستے سے حضور کے زمانے میں اگر وہ اوٹ کی رسی بھی دیتے تھے اب رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے بھی جنگ کروں گا حضرت عمر کہتے ہیں میں جا کے مسجد کے سائے میں بیٹھ گیا حضرت ابو بکر تقیقہ رہے کہتے ہیں شرح اللہ صدری اللہ نے میرا سینہ میں کھولا کہ ابو بکر سچ کہہ رہا ہے آج اگر زکاة کا کوئی منکر ہے کل کوئی نماز کا منکر ہوگا پرسوں کوئی قرآن کا منکر ہوگا اترسوں کوئی دین کے فرائض کا منکر دین ختم ہو جائے گا حضرت عمر اٹھے اور کہا ابو بکر تجھ بھی اللہ کی کرڑ رحمتیں ہوں عمر تیرا سپاہی بن کے لنے تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سارا ابو بکر کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ واردہ ہو دعا کریں اللہ ہمیں یاد رکھے کہ ابو بکر اور عمر کی محبت نہ ہو اس کا اہل زندت سے کوئی تعلق نہیں ہو ابو بکر موسیقی